چٹوڑ گڑ میں ویڑ تیجا دسمی مہت سو بڑے ہی پھوی روپ سے منائے جائے گا اس دوران شعبہ یاترہ اور واہن ریلی مکھیاں آکرشن رہیں گے وہیں کسان سمیلن میں کئی کینڈر منتری اور راج منتری سماروں میں سمبودیت کریں گے ساتھ ہی سماج کی پتباؤں کو سمبانیت بھی کیا جائے گا ہر ورس کی باتی ویڑ تیجا دسمی کا پر جو پاروں مناتے ہیں وہ ہر ورس کی باتی مندے گا اس میں کچھ سینجیں جائے اس ورس ہماری مہان ریلی تیشلوں سے آئے گے اور ہر تیشل سے اپنی ایک تیجا دی کی تصویر لگا کر کے وہ تیجا گائن کے ساتھ سبھی آئیں گے اور اندرہ گاندی اسٹیڈیم پر ایکتلک ہونے کے بعد کھلیکٹر ہوتے ہوئے بات سوٹ گول پہ ہو سندرہ گی پرطاف سیتو خیر اپنا جو تیجا جی چو کے وہاں نمن کر کے پھر اپن پرطاف نگر چورایا سے پہنچ مہارک سے ہوتے ہوئے ساتھ رہ واس پہنچ کر وہ سبا کا روپ لے لے گی اور پیسان سنبھیلن ہوگا جس میں ہمارے موکی اتیتی ماننی کینڈری منتری ڈاکٹر سنجیو بالیان پسو پالا نیو ڈیری بیبار ان کے ساتھ ڈیجے پی کے پردیس آئی تیخ ڈاکٹر سنجیو سپونیا جی کانگریز کے پردیس امجیکس راجسو منتری راملان جی جاٹ پواند گودہ راجی راجی منتری اور اسطانی ہمارے منتری ہیں ساکارتہ منتری ادیلال جی آجنا سانسا، سی پی جی جو سی پورو منتری سیچن جی کرپلانی اور ایک ریلی میں جو اٹریچن آیا ہے یو آم کے بڑی مان تھی یونیورسٹی کے جو بھی نو نیرواچی رجیت سے ہیں نیرمل چوڑی وہ ریلی میں اکستیت رہی ان کے ساتھ جللہ پرموک بارہ حسال ہوتا ہے اسی طرح سے رکھا گیا ہے پرساتھوں کا سممان بھی کیا جائے جا اور اس میں لگ بگ اسی انٹری آ چکی ہے اور ابھی بھی ہم نے اس کے لیے بھی ایک سمیتی کا گھٹن کیا ہے وہ الگ الگ مہابدنڈوں کے اندوسار انہوں نے اپنے مہابدنڈ تائے کیا ہے سممانیت کرنے کے لیے سب درسن ہوتا ہے تو درسن ہوں گے وہاں پر پرسات کی ویبستہ رہے گی اور سبہ کے بااد بھی اپن جیس حساب سے پرسات کا وطرن ہوتا ہے وہ پرسات یہ موٹا موٹا موسیقی